ہیلو فرینز آج کے ٹاپک میں ہم نے ویڈ کو ڈسکس کرنا ہے جو بی جی پی کے پاتھ سیلیکشن میں یوز ہونے والا ایک اٹریبیوٹ ہے تو چلیں سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر جتنے ٹاسک مینچن ہیں ان کی طرف آتے ہیں اور ون بائی ون سارے ٹاسک کو ہم پرفارم کرتے ہیں تو بی جی پی کی جو پاتھ سیلیکشن کی لسٹ ہے اس میں ویڈ جو ہے وہ ٹاپ پوزیشن پہ ہے کیوں اس کا ایک ہی ریزن ہے کہ یہ سسکو کا اپنا ہے اور ہم ویڈ کو صرف سسکو کے راوٹرز کے اوپر کنفیگر کر سکتے ہیں ان کے علاوہ باقی جو ڈیفرنٹ وینڈرز ہیں ان کے راوٹرز کے اوپر ہم ویڈ کو کنفیگر نہیں کر سکتے ہیں تو جب بھی کسی راوٹر کے اوپر ویڈ کنفیگر کیا ہوتا ہے یا پھر ہم ویڈ کنفیگر کرتے ہیں تو اس انفارمیشنز کو بی جی پی کے جو ڈیفرنٹ راوٹرز ہیں ان کے بیچ ایکسچینج ہم نہیں کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ ویڈ جو ہے یہ لوکلی سگنیفیکنٹ ہوتا ہے جیسا کہ اگر ہم کسی بھی راوٹر کے اوپر ویڈ کو کنفیگر کرتے ہیں جیسا کہ اس ٹپالجی میں دیکھیں تو راوٹر ون پہ یہاں پر ویڈ کنفیگر ہے اس پاتھ کے لئے 500 ویڈ کنفیگر ہے اور اس پاتھ کے لئے 400 ویڈ کنفیگر ہے تو یہ جو ویڈ کنفیگر ہے یہ اس راوٹر کے لئے لوکلی سگنیفیکنٹ ہے اور یہ انفارمیشن دوسرے جو راوٹرز ہیں اس ٹپالجی میں ان کی طرف سنڈ نہیں ہوتی ہیں تو جس بھی پاتھ کے لئے ہائیر ویڈ کنفیگر کیا گیا ہوتا ہے یا ہائیر ویڈ کنفیگر ہو بی جی پی اس پاتھ کو پریفر کرتا ہے راوٹنگ کے لئے اگر ہم اس ٹپالجی میں دیکھیں تو اگر راوٹر 1 نے راوٹر 2 کے ساتھ کمیونکیشن کرنی ہے تو اس کے پاس دو پاتھ ہیں ایک یہ والا پاتھ اور ایک یہ والا پاتھ تو یہاں پر ہم دیکھیں تو دونوں پاتھ کے لئے ویڈ بھی کنفیگر ہیں اس پاتھ کے لئے ویڈ کنفیگر کیا گیا ہے 500 اور اس پاتھ کے لئے ویڈ کنفیگر کیا گیا ہے 400 تو بی جے پی اس پاتھ کو پریفر کرے گا کیونکہ اس پاتھ کے لئے جو ویٹ ہے وہ ہائر کنفیگر ہے ایس کمپیر ٹو ادھر جو پاتھ ہے اس پاتھ کے لئے صرف فور انڈرڈ ہے اور اس پاتھ کے لئے فائف انڈرڈ ہے تو بی جے پی اس پاتھ کو پریفر کرے گا راوٹنگ کے لئے تو یہ تھی ہماری شارل سی ڈسکشن تو چلیں ٹپالوجی میں جاتے ہیں اور اپنے جو ٹاسک ہے اس کو ون بی ون ہم پروفارم کرتے ہیں تو پہلا ہمارا تاز ہے کہ ٹریس روٹ کرنا ہم نے راوٹر ون کا جو راوٹ ہے 1.1.1.1 یہ والا جو لوب ہے کہ اس کو فرم راوٹر فائف راوٹر فائف سے تو اگر ہم سب سے پہلے راوٹر فائف پہ جائیں اور ٹریس روٹ کریں 1.1.1.1 کو تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہ 215.15.15.1 یہ والا جو پاتھ ہے اس پاتھ کو فالو کرتے ہوئے اس نیٹ وقت تک پہنچ رہا ہے اگر ہم مزید ڈیٹیل دیکھیں شو آئی پی بی جی پی کر کے تو یہاں پر جو نیٹ ورک ہے 1.1.1.1 کے لئے دو پاتھ آویلیبل ہے ایک 216.16.16.2 یہ والا پاتھ ہے اور ایک ہے 215.15.15.1 یہ والا پاتھ تو یہاں پر یہ والا جو پاتھ ہے یہ بیس پاتھ کلکولیٹ ہوا ہے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ویٹ بھی ہم نے کنفیگر نہیں کیا ہے اس بھی دونوں پاتھ کے لئے سیم ہے لوکل پریفرنس بھی سیٹ نہیں ہے میٹرک یعنی میٹ بھی یہاں پر کنفیگر نہیں ہے تو یہاں پر اس نے بیس پاتھ کو کیسے کلکولیٹ کیا ہے تو یہاں پر جو ڈیفرنٹ ٹائپ ریکرز تھے جو بی جی پی کے پاتھ سیلیکشن میں یوز ہوتے تھے جیسا کہ ایک راوٹ لن ہو رہا ہے ای بی جی پی سے اور سیم راوٹ وہ لن ہو رہا ہے ای بی جی پی سے بھی تو بی جی پی جو ہے وہ ای بی جی پی کے راوٹ کو پریفر کرتا ہے اس کے علاوہ جو دوسرے ٹائپ ریکرز تھے جیسے کہ کسی بھی راوٹر کے جو راوٹر آئیڈ ہے وہ استعمال ہوگی تو بی جی پی جو ہے وہ اس پاتھ کو پریفر کرے گا راوٹنگ کے ایے جیسا کہ اگر ہم یہاں پر دیکھیں راوٹر 1 کے لئے اس کی راوٹر آئیڈ ہے ون ڈاٹ ون ڈاٹ ون اور راوٹر ٹو کے لئے اس کی راوٹر آئیڈ ہے ٹو ڈا ٹو ڈا ٹو تو یہاں پر راوٹر ون کی راوٹر آئیڈ اسمال تھی تو اس لئے یہاں پر اس پاتھ کو پریفر کیا گیا ہے راوٹنگ کے لئے اور اگر ہم سیکنڈ جو ٹاس ہے اس کی بات کریں تو کنفیگر ہائر بی جی پی ویٹ فار سیکنڈ اویلیبل پات یعنی کہ اگر ہم اس ٹپالجی میں دیکھیں تو سیکنڈ اویلیبل پاتھ ہمارے پاس کیا ہے ٹو ون سیکس ڈا ٹسٹین ڈا ٹو اور اس کے لئے دیکھیں تو ویٹ کنفیگر نہیں ہے زیرو ہے دونوں پاتھ کے لئے تو اس پاتھ کے لئے ہم نے ہائر ویٹ کو کنفیگر کرنا ہے تاکہ اگر راوٹر فائف نے راوٹر ون کے اس نیٹ ورک کے ساتھ کمیونکیشن کرنی ہے تو وہ اس والے جو پاتھ ہے اس کو پریفر کریں تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے کنفیگریشن موڈ میں جاتے ہیں اور یہاں پر راوٹر بی جی پی اور بی جی پی کا اٹانوما سسٹم نمبر ہے ٹو ہنڈرٹ اور انٹر کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر لکھتے ہیں نیبر اور پھر یہاں پر نیبر کا جو ایڈرس ہے وہ کیا ہے ٹو ون سیکس ڈاٹ سکسٹین ڈاٹ سکسٹین ڈاٹ ٹو اور اس کے بعد ہم یہاں پر لکھتے ہیں ویٹ تو یہاں پر زیرو سے لے کے یہ وہاں لمبا سا ڈیجٹ ہے یہ ہم کنفیگر کر سکتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر ہم دوسرا پاتھ کے لئے اگر دیکھے تو زیرو ہے تو زیرو سے ہائیر کوئی بھی رکھ سکتے ہیں سپوز ہم یہاں پر ٹو انڈرٹ دیتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں اور اگر دوبارہ شو آئی پی بی جی پی کر کے ہم دیکھیں تو فیلال وہی کنفیگر پاتھ کو یہ پریفر کر رہا ہے تو یہاں پر ہم تھوڑا سا جو bgp کا پروسس ہے اس کو کلیر کرتے ہیں کلیر ای پی بی جی پی سٹیریک ان اور کلیر ای پی بی جی پی سٹیریک آوٹ کر کے انٹر کرتے ہیں اب اگر ہم شو آئی پی بی جی پی کر کے انٹر کریں تو یہاں پر اب ہم دیکھ سکتے ہیں جو بیسٹ پاتھ اب یہ کلکولیٹ کر کے ہمیں دے رہا ہے وہ یہ والا پاتھ ہے کیونکہ اس کے لئے جو ویٹ ہے وہ ہائیر کنفیگر ہے 1.1.1.1 تو یہ اب اس والے پاتھ کو فالو کر رہا ہے سب سے پہلے یہ 216.16.16.2 اور اس کے بعد راوٹر 2 نے جو بھی پاتھ کلکولیٹ کیا ہے راوٹر 1 تک پہنچنے کے لئے وہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو راوٹر 2 جو ہے وہ اس پاتھ کو فالو کر کے بھی اس پر نیٹ ورک تک راوٹ تک پہنچ سکتا تھا اور یہ والا بھی پاتھ یہ فالو کر کے اس نیٹ ورک تک پہنچ سکتا ہے تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ یہ والا پاتھ یوز کر رہا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جو بھی ہم نے ویٹ یہاں پر کنفیگر کیا ہے اس کی انفارمیشن جو ہیں یہ اس راوٹرز تک نہیں آئی ہے کیونکہ ہم نے تھیوریٹیکل پورشن میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ لوکلی سیکنفیکنٹ ہوتا ہے اس کی جو انفارمیشن ہوتی ہیں وہ دوسرے راوٹرز کے ساتھ شیئر نہیں ہوتی ہیں تو گائیس آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا اس کو ہم نے ڈسکس کیا تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیو لیکچر میں